اسلام علیکم آج ہم ایمازون کورس کی ویڈیو نمبر 2 سٹارٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں ویڈیو نمبر 1 جن لوگ انہوں نے نہیں دیکھی ان سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو نمبر 1 کو وہ لازمی دیکھیں کیونکہ ویڈیو نمبر 1 کے اندر ہم نے ایمازون کے بیسی کنسیپس اس کے علاوہ ڈیفرنٹ قسم کی مارکیٹ پلیسز اور ہم نے اس کمپلیٹ کورس کو کس طریقے سے لے کے چلنا ہے وہ ہم نے سب کچھ اس کے اندر ڈسکس کیا ہوا ہے اس کے علاوہ اس کا ہمارے پاس میکنیزم کیا ہوگا اس کورس کو ہم کیسے آگے لے کے چلیں گے کس کس طریقے سے سٹوڈنٹس کے ساتھ ہم انٹریکشن کریں گے کہ تمام سٹوڈنٹس کو فلی سپورٹ حاصل دلے تو دیٹ اس دی ریزن ویڈیو نمبر 1 آپ نے نہیں دیکھی تو پلیلسٹ کے اندر ویڈیو نمبر 1 ہے اس کو آپ کمپلیٹ دیکھ لیں ہم نے ویڈیو نمبر 1 میں بھی یہی ڈیسائیڈ کیا تھا اور ڈسکس کیا تھا کہ اس کورس کو ہم بلکل سکریٹ سے لے کے چلیں گے اور سپیسیفکلی ان سٹوڈنٹس کے لیے جنہوں نے کمنٹ سیکشن میں لکھا کہ ہمیں ایمازون کے بارے میں یا مارکیٹ پلیس کے بارے میں کسی قسم کوئی بھی کنسپٹ نہیں ہے سو دیٹ اس دی ریزن دیس سو اپورٹنٹ کہ بلکل ہم اس کو سکریٹ سے لے کے چلیں تاکہ جو یہ کورسیف نہ چاہ رہے ہیں ان کو کسی قسم کی پرابلمز نہ آئیں بیسیکلی ایمازون ہمارے پاس ہے کیا ایمازون ہمارے پاس ایک مارکیٹ پلیس ہے جس طرح سے آف لائن کے اندر آپ کے پاس ایک بزنس ہو رہا ہوتا ہے بیسے یہ وہی والا بزنس آپ آن لائن کے اندر بھی کر رہے ہوتے ہیں تو یہ آپ کے پاس کوئی اس طرح کے سکلز نہیں ہیں کوئی اس طرح کے آپ کے پاس اپلیکیشن نہیں ہے یہ بیسیکلی ہمارے پاس ایک کمپلیٹ بزنس موڈل کلاتا ہے جو لوگ مارکیٹ پلیس کے اوپر کام کر رہے ہیں ایمازون پہ کام کر رہے ہیں نون پہ کام کر رہے ہیں اٹسی پہ کام کر رہے ہیں علی بابا پہ کام کر رہے ہیں پاکستان میں دراز کے اوپر کام کر رہے ہیں یہ بیسیکلی ایک بزنس کو منیج کر رہے ہوتے ہیں وہ چاہے آپ اپنا بزنس اس کے اوپر کر رہے ہوں یا آپ کسی کلائنٹ کے بحاف کے اوپر کام کر رہے ہوں تو بزنس کی اندرسٹینڈنگ کا ہونا ضروری ہے آپ فارٹ آف مارکیل پلیسز کے جو سکیلز ہیں آپ کے پاس ان کے ساتھ ساتھ تو یہ ایک طرف تو آپ کلائنٹ کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں دوسرے نمبر پہ جب آپ کو ایکسپیرینس ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ آپ اپنا بزنس بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں کیونکہ ایکاؤنٹ ہینڈنگ کے اندر وہ تمام چیزیں آتی ہیں جو ایک بزنس کرنے کے لیے ضروری ہوتی ہیں اب کورس کی طرف جانے سے پہلے میں تھوڑا سا بزنس کنسپٹ کے بارے میں آپ کو بتا دوں تاکہ یہ والی چیز آنے والے لیکچرز میں آپ کے لیے یوسفل ہو بسکلی ہمارے پاس چار قسم کے ڈیفرنٹ بزنس مارڈلز ہوتے ہیں میں آپ کو وہ بتا دیتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ میں آف لائن اور آن لائن مارکیٹ کی ایکزیمپل ہی میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ کو انڈسٹینڈ کرنے میں آسانی رہے سب سے پہلا ہمارے پاس بزنس مارڈل کراتے ہیں اس کو ہم بی ٹو بی کہتے ہیں مینز کے بزنس ٹو بزنس اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک بزنس سے پروڈکٹ لے کے اور دوسرے بزنس کو اس کو سیل کی جائے آف لائن مارکیٹ کی اگر ہم ایکزیمپل لیں ایک کوئی بھی منوفیکچرر ہے جو ایک بزنس کر رہے ہیں کسی بھی پروڈکٹ کو پریپیئر کر رہے ہیں اور یہاں سے ایک ہول سیلر لے کے آتا ہے اس کو فردہ ریٹیلرز کو سیل اوڈ کرنے کے لیے یہ ہمارے پاس بزنس ٹو بزنس کلائے گا اسی طریقے سے اگر اس ہول سیلر سے ایک ریٹیلر کو چیزیں لے کے جاتا ہے جو جا کے اس نے اپنی شاپ کے اوپر ڈسپلی کرنی ہے اور اس کے بعد اس نے اس کو سیل اوڈ کرنا ہے تو وہ بھی ہمارے پاس بزنس ٹو بزنس کلائے گا اگر ہم اس کی آن لائن کی اگزیمپل لیں تو ہمارے پاس علی بابا ہو گیا ہم یو اے کی بات کرتے ہیں اس میں ٹریڈ لنگ ہمارے پاس ہو گیا یہ ہمارے پاس بی ٹو بی مینز کے بزنس ٹو بزنس کے کنسیپٹ ہیں کہ جہاں پہ ایک بزنس سے چیزیں لے کے آپ اپنے پاس لے کے آتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ فردہ اس کو سیل اوڈ کرتے ہیں ہمارے پاس آ جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں بی ٹو سی بی ٹو سی کا مطلب یہ ہے کہ بزنس ٹو کنزیومر ہم اسی ایک ہی اگزیمپل کو لے کے کانٹینیو کریں گے تاکہ آپ کو انڈسٹینڈ کرنے میں آسانی رہیں اب بزنس ٹو کنزیومر کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ہول سیلر یا وہ شاپ کیپر جو کہ بلک میں کونٹیٹی لے کے آیا تھا اور اس نے آگے ریٹیلر کو سیل اوڈ کی ہے کہ جو اپنی شاپ پہ وہ پروڈٹ ڈسپلے کرے گا اور اس کے پاس کنزیومر جس کو ہم انڈ یوزر بھی کہتے ہیں کنزیومر اس سے لے کے جائے گا میں اس سے لے کے جاؤں گا آپ لے کے جائیں گے جو نرمن لائف کے اندر آپ گھر کے لئے گراسری لے رہے ہوتے ہیں آپ باقی اس طرح کے چیزیں لے رہے ہوتے ہیں وہ بزنس کنسیپٹ جو ہے وہ آپ کے پاس کہلاتا ہے بزنس ٹو کنزیومر اس کے اگزیمپل آف لائن تو میں نے آپ کو بتا دی آن لائن اگر ہم اس کے اگزیمپل لیں آن لائن اس کے اگزیمپل میں ہمارے پاس ایمازون کے اگزیمپل آ جائے گی جس کے اوپر آپ لوگوں نے گام کرنا ہے بسیکلی مارکیٹ پلیس کا مارکیٹ پلیس میں ایمازون کا لابزم اس لیے زیادہ یوز کرتے ہیں کہ لوگوں کو ایمازون کے بارے میں انڈسٹیننگ کہہ لیں یا اس کی لشنگ کہہ لیں وہ زیادہ ہوتی ہے ادر وائز یہ ہمارے پاس ایک کمپلیٹ مارکیٹ پلیس کا کنسیپٹی کلاتا ہے کہ جس کے اندر آپ یہ سب چیزیں لرن کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے خرور آپ دنیا کے ڈیفرنٹ مارکیٹ پلیسز کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہم نے جو کام کرنا ہے وہ ہم نے ایمازون پہ کرنا ہے انون پہ کرنا ہے ای بے پہ کرنا ہے اگر ہم نے دراز پہ کرنا ہے تو بیسیکلی وہ مرڈل ہمارے پاس کہلاتا ہے بی تو سی جس کو ہم کہتے ہیں بزنس ٹو کنزیومر یہ ہمارے پاس ہو گیا دوسرا مرڈل تیسرا مرڈل ہمارے پاس کہلاتا ہے کنزیومر ٹو بزنس مینز کہ ایک کسٹومر ہے کہ جس نے اپنی کوئی بھی پروڈکٹ وہ ایک بزنس مین کو بیچی ہے اس کو ہم کنزیومر ٹو بزنس کہتے ہیں میں اس کی آپ کو آسان سی ایکزیمپل دے دیتا ہوں اور وہ جا کے مارکیٹ کے اندر موٹر سائیکل کو شوروں پہ بیش دیتے ہیں اور اپنے موبائل فون کو جا کے موبائل شاپ پہ اس کو سیل کر دیتے ہیں تو یہ کنسیپٹ ہمارے پاس کہلاتا ہے کنزیومر ٹو بزنس ایک کنزیومر ہے ایک کسٹومر ہے اس نے اپنی پروڈکٹ جو ہے وہ گے ہیں اور ایک بزنس والے کو اس نے سیلوڈ کر دی ہے اگر ہم آن لائن اس کے ایزیمپل لیں تو آن لائن ایزیمپل کے اندر ہم ایزیمپل لے سکتے ہیں ایزیمپل کے اوپر دونوں بیش سے کام ہو رہا ہوتا ہے کہ لوگ ڈیفرنٹ قسم کی چیزیں اس کے اوپر سیل کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ اس کو بائے بھی کر رہے ہوتے ہیں اب لیٹ سپوز ہمیں گاڑی کے ایزیمپل لیتے ہیں کسی کو اپنی گاڑی یا بائی کا اپنا سیل آر کرنا ہے وہ اس کو ایزیمپل کے لگائیں گے اور ایزیمپل کے اوپر بھی لوگ موجود ہوتے ہیں جو اس کو بائے کر کے پھر فردر اس میں چوٹی بہت چینجز کر کے وہ اس کو آگے سیل آر کر دیں یہ ہمارا کہلائے گا کنزیومر ٹو بزنس اب اسی کے اندر لاشٹ میں ہمارے پاس آتا ہے کنزیومر ٹو کنزیومر کنزیومر ٹو کنزیومر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں ایک کنزیومر یا ایک کسٹومر نے چیز جو ہے وہ دوسرے کنزیومر کو سیل آر کر دی آف لائن مارکیٹ کے اندر کہ اگر آپ نے وہien بائک سیل آر کرنی ہے آپ نے سیل کرنی ہے مجھے اس کی ضرورت ہے تو اس اس کے اندر کوئی بزنس نواز نہیں ہوا آپ نے آپ سے سیل کیا اگر آپ نے آپ موبائل فون tak te 세ل آر کرنی ہے اگر آپ نے آپ کا موبائل فون اندر سایل آر کر رہا تھا و میں آپ کو پھرچیز کیفydر یہ ہمارے پاس کہلاتا ہے کنزیومر ٹو کنزیومر بسکلی یہ چار کنسیپٹ ہمارے پاس ہوتے ہیں جو کہ ہم بزنس کے اندر use کر رہے ہوتے ہیں وہ چاہے ہمارے پاس آف لائن کی مارکیٹ ہو یا وہ چاہے ہمارے پاس آن لائن کی مارکیٹ ہو یہ امپورٹن ہے جب ہم آگے پڑھیں گے تو اس کے ساتھ ساتھ ہم ان چیزوں کو بھی ڈسکس کریں گے اب اس کے علاوہ ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ اوورال ہمارے پاس یہاں پہ جو بزنس ہو رہے ہیں وہ کتنے قسم کی ہیں کتنے کارنٹس کے بزنس ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس تین قسم کی بزنس ہو رہے ہوتے ہیں ایک ہمارے پاس ہو رہا ہوتا ہے manufacturer جس میں ڈیفرینٹ 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 بزنس مین اپنی پورڈٹ کو manufacture کر رہے ہوتے ہیں سیکنڈ نمبر میں ہمارے پاس آ جاتا ہے distributor یہ distributor جہاں ہے یہ آپ کے پاس wholesale میں بھی آ سکتے ہیں یا آپ کے پاس وہ retail میں بھی آ سکتے ہیں اگر کوئی شوز بنا رہے ہیں اگر کوئی شوز بنا رہی ہے اور ایک وہ بزنس جو ہے وہ ان کا کلاتا ہے مینوفیکٹر کا بزنس اب وہی شوز ڈیفنیٹلی انہوں نے مارکیٹ کے اندر سپلائی کرنے ہیں اس کے لیے ان کے پاس ہول سیدر اویلیبل ہوتے ہیں جب ہول سیدر ان کو لے کے آتے ہیں وہ چیز ہمارے پاس درہ پاس دیسٹریبیوٹر جاتے ہیں وہ آگے ڈیفنیٹلی کو سپلائی کرتے ہیں یہ بھی ہمارے پاس ڈیسٹریبیوٹری جاتے ہیں یہ ہمارے پاس دوسرا کنسپٹ ہے بزنس کا کا ورارعہ اس میں تیسرا کنسپٹ انہارے پاس Tativa و ہمارے پاس ہے وWestVwer. میں اس کے لیے اندر دھائیں کہ ایک اورنا مارکیٹ کے اندر دیکھیں ایون کے آف لائن اور Of line مارکیٹ میں دیکھ لیں پہلے ہم آن لائن مارکیٹ کو ڈسکس کر لیتے ہیں اس کے ساتھ پھر میں آپ کو آف نین مارکیٹ کی اگزامپل کے لیے دیتا ہوں اگر ہم مینوفیکچر کی بات کرتے ہیں تو ڈیفرنٹ کسم کے مینوفیکچرز ہیں جنہوں نے آن لائن پر اپنی چیزیں اس کو سیل اور کر رہے ہوتے ہیں ڈیفرنٹ کسم کے ڈسٹریبیこれは اپنی چیزیں اسٹرائی کے ساتھ رہے ہوتے ہیں اس طرح کے ڈسٹریبیور ہر جگہ پر موجود ہوتے ہیں آپ جو بزنس کر رہے ہوتے ہیں ایک طرح سے وہ ریٹیل کا یا ڈسٹریبیوشن کا بزنس کر رہے ہوتے ہیں اور تیسے نمبر میں ہمارے پاس جو سرویسز کا کنسیپٹ ہے آف لائن مارکلیٹ کے اندر ہمارے پاس ڈاکٹرز ہیں ہمارے پاس انجینئرز ہیں اس طریقے سے جتنے بھی لوگ ہیں ایون کے وہ ایزا میڈل مین بھی کام کر رہے ہیں وہ اپنے سرویسز پروائیڈ کر رہے ہیں پراپرٹی ڈیلرز ہیں وہ اپنے سرویسز پروائیڈ کر رہے ہیں جس کے طرح وہ اپنے ایک سورس اف انکم جنریٹ کرتے ہیں تو یہ تیسرا کنسیپٹ ہمارے پاس جو بزنس کا ہے وہ ہمارے پاس سرویسز کا آ جاتا ہے اب اگر ہم آن لائن کی بات کریں تو آن لائن میں آپ اگر اپنے کلائنٹ کا سٹور مینیج کر رہے ہیں تو یہ مینز کہ آپ ایسا دیٹیلر کام کر رہے ہیں اس سپیسیپک سٹور کے لیے اور اگر آپ اپنے اگزیمپل لیں اور آپ ایسا ویرچوال اسسٹنٹ کسی کو سرویسز دے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سرویسز آپ اپنے انکم جنریٹ کر رہے ہیں تو یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو انڈرسٹینڈ کرنا اس لیے ضروری ہے کہ میں نے اس ویڈیو کے سٹارٹ میں آپ کو بولا کہ آپ سرویسز دے رہے ہوں یا آپ کسی کا سٹور یا کسی کا بزنس مینیج کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بیسیکلی اپنا یا کسی اور کا بزنس کر رہے ہیں یہ سکیلز لینے کے بعد سریف اور سریف میں نے ویٹیول اسسٹن کا اگام کرنا ہے ایسا بالکل نہیں ہے آپ اپنا بزنس میں سٹارٹ کر سکتے ہیں تو ان کنسیپس کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے اس کے بعد بھی ہم آگے سٹیپ بائی سٹیپ ہم ایمازون کو بھی لے کے چلیں گے سٹیپ بائی سٹیپ پھر ہم نون کو بھی لے کے چلیں گے سو ان چھوٹے سے کنسیپس کے مطالق اگر کسی قسم کا کوئی بھی قویسٹن آپ کے مائن میں ہے سو پلیز دونٹ فیل اینی ہیزیٹیشن کو آسک نیکسٹ ویڈیو تاک کے لیے ٹیک کیر اپ یورسیلف اللہ حافظ